ہلو دوستو نمسکار آداب سواغتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ دوستو آپ سبھی ویور سے سبھی یوزر سے پراتنا ہے کہ آج ہم پتنگ سے ہٹ کے ایک نئے موضوع پہ جو ہے روشنی ڈالنا ہے جو آپ سبھی لوگوں کا سپورٹ چاہیے اور اس پہ کمنٹس میں ضرور آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ صحیح ہے کی غلط ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیو حلالہ حلالہ کرتے رہتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے ٹھیک اور بہت ہی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے تو اگر حلالے کو جاننا ہے تو سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہونا ضروری ہے اگر مسلمان ہوگا تو وہ قرآن بھی پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے سارے چیزیں جو بھی چیزیں سمجھائی گئی اس کو بھی سمجھتا ہے حلالے کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے جو حلالے کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے حلالے کو جاننے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اسلام کے اندر پردہ ہے ٹھیک ہے اسلام کے اندر پردہ ہے اگر پردہ کوئی عورت بینہ اپنے شوہر کے اجازت کے بے پردگی کرتی ہے یعنی کوئی پرائے مرد اگر آیا ہے یا کہیں وہ گئی ہے اور پرائے مرد کے سامنے وہ اپنے آپ کو میک اپ میں رکھ کے اور یعنی جس طرح سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ساری چیزیں ہٹا دیتی ہے ٹھیک ہے کپڑے ہٹانے کی بات نہیں ہے مان لیا کہ نکاب ہٹا دیا بال کو بھی چھپانے کے لیے کیا بال بھی پورے کھلے یعنی جیسے ایک اپنے ہزبنڈ کے سامنے ہونا چاہیے اسلام کے اندر وہ پرائے مرد کے سامنے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بھلے وہ رشتے دار ہو یا کوئی بھی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے لیے اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یعنی وہ ہر وقت ہر سمیں وہ بہکاتا رہتا ہے انسان کو اپنے شوہر کے علاوہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بینہ کہے کسی شوہر کسی انسان کے یا مرد کے سامنے اگر اس طرح سے بے پردہ ہوگی تو اس کے اندر جب کوئی عورت لیوی شٹک لگائے ہے پاورڈر یعنی پورا میک اپ کرے ہوئی ہے یعنی سج دھچ کے کسی پرائے مرد کے سامنے اگر ہوتی ہے بینہ اپنے ہزبن کے اجازت کے بغیر تو اکثر کر کے زیادہ تر یعنی سو میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں کا شیطان کی طرف سے ایک بہکانے والا جو ہے مائنڈ ہو جاتا ہے وہ دیکھ کے اس کے اندر من میں خیال ہو جائے گا گلت سرد الٹا سیدھا سوچا جائے گی کاش یہ میری ہوتی یا یہ جس کی ہے اس کی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت ساری چیزیں اور بہت سے لوگ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتا ہے حلالے کے پہلے ہمیں پردگی کا اگر ہم بے پردہ کیا ہے تو سامنے والا دماغ سے ڈشٹرپ ہوگا اور وہ گلت اس کے اندر خیال آئے گا ٹھیک ہے تو مان لیا کیا ایک ہزبنڈ اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے اور یہ چیزیں اس کے ساتھ ہوئی گھر پرائے مردی کے سامنے وہ عورت بینہ ہزبنڈ کے بجائے کہے وہ اپنے سے اس طرح سے ہوئی ہے اب وہ آدمی کے من میں گلسلت خیال آ گیا اور وہ جو اس کے دل میں خیال آیا وہ اس عورت کو پرپوس کر دیا تو جب پرپوس کر دیا مان لیا کی اس عورت کا ہزبنڈ جو ہے اس کی اتنی کمائی نہیں ہے یا اس کے گھر میں کا ماحول اچھا نہیں ہے یعنی گھر میں چونکہ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں جاتی ہے اور اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جب دوسرے کے گھر میں جاتی ہے تو سمجھ لو ایک وہ نیا گھر ہوتا ہے اس کو اپنے آدمی کے گھر کی طرح رہنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ جو ہے وہ جیسے اپنے گھر میں رہتی تھی یہاں پہ رہے گی کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے تو اس کا ایک الگ حساب ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے رہتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ماں باپ کے سامنے وہ ایک الگ میٹر وہ اپنے گھر میں ایک الگ طرح رہتی ہے جب شادی ہو جاتی ہے اپنے ہزبینڈ کے گھر میں تو وہ اس کو اپنے ہزبینڈ کے طرح سے ہی رہنا پڑے گا جو عورت کو اگر اپنے ہزبینڈ کے گھر کا روئیہ نہیں پسند آتا تو وہی عورتیں جب دوسری جگہ جاتی ہیں کسی ہزبینڈ کے سامنے ہوتی ہیں تو ان کا من جو ہے وہ بہکنے لگتا ہے اور اس آدمی کا بھی من بہکتا ہے جس کے گھر وہ گئی تھی بھلے وہ اپنی سہلی کے گھر تو سہلی کا ہزبینڈ بھی ہوتا ہے یا اس کے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہے یعنی غیر مرد یعنی اپنے شوہر کے علاوہ جو مرد ہے وہ غیر مرد ہے تو اس طرح سے یہ اس عورت کے من میں بھی گلت خیال آیا ہے اس آدمی کے من میں خیال آیا ہے اور یہ گلتی کہاں پہ ہوئی اسلام کے اندر جو پردہ کہا گیا ہے اس نے بے پردیگی کر دی یہ گلتی سب سے پہلی ہوئی اب یہ چیزیں اس عورت کے اندر گلتی بڑھتے بڑھتے یہاں تک کی ہو گیا ہے کہ وہ گلت سنبند میں پہنچ گئے ٹھیک ہے جب گلت سنبند میں پہنچ گئے اور دیرے دیرے اس کے ہزبینڈ کی طرف سے اس کا رویہ اس عورت کا گلت ہوتا گیا اور آدمی نے شادی کی اپنے گھر کے لیے اپنے لیے یعنی اپنے ماں باپ کے لیے خدمت تھوڑی کر دے گی نہیں بھی کرتی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن وہ اپنے ہزبینڈ کی طرف سے اس وجہ سے من ہٹاتی ہے کہ اس کے گھر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ اس طرح کا پریوار ایسا ہے جس کے گھر میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ گھر کا حالات صحیح نہیں ہوتا تو وہ الگ رہ بھی نہیں سکتا اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تو اس طرح سے وہ عورت گلت راستے پہ چلی گئی ٹھیک ہے پھر اس آدمی یعنی اس کے ہزبینڈ اور اس میں جب نہیں بن پائی وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی جو دوسرا آدمی تھا جو گلت یعنی طرح سے اس عورت کو نصیحت کر کے اپنے جال میں فسا لیا تو یہ پہنچی سب سے پہلی چیز طلاق تک یعنی طلاق اسی طرح سے طلاق ہوتی ہے تو حلالے کے لئے ہمیں یہ پیچھے کا موضوع بہت ضروری ہے جاننا جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اسلام کے اندر ہم اور مذہب کی بات نہیں کرتی اسلام کے اندر جس چیز کے لئے منع کیا ہے ہم اگر وہ کریں گے تو گلت اس کے نتیجے نکلیں گے تو یہ عورت نے بھی گلتی کی اور اس آدمی نے بھی گلتی تھی جو اس عورت کے ساتھ میں گلت ریلیشن رکھا جس نے تو ہمیشہ اکثر کر کے ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے جہاں پہ آدمی کی کمائی نہیں ہوتی یا اس کے گھروں میں حالات اچھے نہیں ہوتے تو یہ تو تو میں میں کر کر کس طرح سے حالات ہو جاتے ہیں اور اسلام کے اندر ہی ایک اور بات ہے کہ نصیب اللہ نے ہر انسان کا الگ الگ بنایا ہے تو ان باتوں کو اگر جو یاد رکھے گا تو یہ حلالے تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز کو یاد رکھئے ایک جو ہے نصیب اور ایک بے پردگی اور ایک گلت آدمی کے ساتھ جس طرح سے اس کا بے پردہ ہونا اس کی وجہ سے یہ نوبت پہنچی کہاں طلاق طلق اب طلاق کے بھی معاملات ہیں کہ طلاق بھی تین طرح سے ہوتی ہے تین مطلب مرحلے میں ہوتی ہے ایک بار دینے کے بعد میں وہ تین مہینہ عدد میں رہے گی پھر تین مہینے کے بعد پھر اس طرح سے نو مہینے کے بعد میں وہ طلاق پوری ہو جاتی ہے اور وہ عورت وہ جس آدمی کے ساتھ وہ گئی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے نہ رہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اور وہ آدمی بھی الگ ہو گیا تو اب کسی صورت سے اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے مان لیے کہ وہ عورت نے بھی شادی کر لی کسی اور سے اور یہ جو اس کا ہزبینڈ تھا اس نے بھی شادی کر لی ٹھیک ہے جب شادی ہو گئی تو وہ عورت جس مرد کے ساتھ رہ رہی تھی اس سے بھی وہاں نہیں بن پائی اور یہ آدمی اپنے گھر میں جس عورت کو لے کے آیا تھا وہ پہلے والی سے بھی خراب نکل گئی ٹھیک ہے یہ وہ پہلے والی سے بھی خراب نکل گئی تو اس نے اس کے من میں یہی خیال آیا کہ ہماری تو پہلے ہی والی بیوی اچھی تھی اتنا زیادہ تو نہیں کرتی تھی یہ تو کھلے آم اپنے گھر میں ہی آدمی کو لے آتی ہے ٹھیک ہے تو اس بیس پہ اس نے یہ والی کو بھی طلاق دے دیا اب وہ جو پہلے والی کیسے جائز ہوگی اس نے دوسرے سے جو شادی کر لی وہ اپنی زندگی بتا رہی ہے یہ نہیں کی جو ہے فکس ہے فکس ہلالہ نہیں ہوتی اس آدمی کی جو پہلی والی بیوی جس آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی اس سے بھی نہیں بنی وہاں سے بھی اس کا طلاق ہو گیا وہ اپنے گھر میں آکے رہ رہی تھی ٹھیک ہے اور اس آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس عورت کا طلاق ہو گیا وہ اپنے گھر میں آکے رہ رہی ہے اور اس نے جو دوسری شادی کی تھی اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا بعد میں اس کو خیال آیا کہ یار وہ پہلی والی اچھی تھی اب اس کو کسی صورت سے یہ پتہ چلا کہ وہ پہلے والی جو عورت تھی اس کا کسی کے ساتھ نکاح ہوا تھا شادی بیعہ ہوئی تھی اس کے بعد چھے مہینہ سال بریا جتنے دن بھی تھی اس کا بھی وہاں سے طلاق ہو چکا ہے جب اس کو پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے پہلی والی ہماری اچھی تھی اس عورت کو بھی پتہ چلا ہم جس گھر پہ گئے تھے وہ گھر بھی بہت خراب تھا تو ہم جو ہے دوسری کے بجائے تیسری شادی کی ہمارا جو پہلے والا آدمی تھا وہ ہی اچھا تھا اس کو بھی معلوم چلا چونکہ جب شادی ہوتی ہے تو چھپی نہیں رہتی کسی سے اب یہ دونوں کو پتہ چلا کہ ہم مطلب وہ عورت کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا آدمی اچھا تھا جو لوگ تھے وہ غلط تھے تو اس وجہ سے یہ دونوں میں اب نکاح ہو سکتا ہے لیکن جیسے ایک نئی شادی کیا جاتا ہے اس طریقے سے یہ نہیں کہ پہلے والی جیسے نہیں ایک نکاح جو ہے ہوگا لیکن جیسے ایک نیا نکاح ہوتا ہے نئی شادی ہوتی اس طریقے اس کو بولتے ہیں حلالا حلالا یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے یوٹیوب کے اوپر ہم نے دیکھا ہے ڈیویٹ ہوتی ہے کہ مطلب فکس کر لیا مطلب دوسرے کے پاس جانا دوسرے کے پاس جانا نہیں ہے دونوں اگر طلاق ہو گئی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں بھائی اس نے بھی شادی کر لی اس نے بھی شادی کر لی لیکن بعد میں جس طرح سے پتا چلا کہ اس کی بھی نہیں بن پائے کسی سے اس کی بھی نہیں بن پائے یہ نصیب رب نے لکھا ہے ہم نے آپ کو بتایا حلالا سمجھنے کے لیے ایک نصیب اور ایک پردگی یہ سب چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سب چیزیں نہیں سمجھتے بس حلالا کرانا ضروری حلالا کرانا ضروری اسی باتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر رٹ لگائے رہتے ہیں اور وہ نہائیتی غلط ہے یہ حلالا کوئی جو ہے کسی دال چامل والی چیز نہیں نہ حلالے کا مطلب ہوتا ہے کہ حلالے کے بعد میں پہلے والی عورت وہ جائز ہو جاتی لیکن حلالا کیسے ہونے حلالے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق اگر پوری ہو گئی ہے وہ عورت اپنے گھر چلی گئی ہم اپنے گھر میں ہم اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں ہم نے دوسری شادی کر لی اور اس نے بھی دوسری شادی کر لی یعنی ہمیں ایک دوسرے سے مطلب نہیں ہے لیکن جب دوسری ہماری بیوی آئی یا دوسری جو عورت تھی اس کا دوسرا ہزبنڈ ملا وہ اور زیادہ بد سے بتر تھا تو وہ لوگوں کو من میں خیال آیا کہ یار ہم لوگوں کا پہلے والا ہے چونکہ انسان کا نصیب ہم نے آپ نے نہیں بنایا یہ اللہ پاک نے بنایا ہے عشور نے بنایا ہے گارڈ نے بنایا ہے تو ہر انسان آپ دیکھیں پی ایم نہیں بن سکتا ہر آدمی کیا کہتے ہیں پائلٹ نہیں بن سکتا ہمارے ہندوستان یا پاکستان یا آل ورڈ میں کتنے لوگ ہر آدمی اگر امیر بن جائے تو وہ ایک دوسرے کا کہنی نہیں سنے گا تو ہر چیزیں ایک طریقہ کار ہے ہمیں ایک چیز سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ہی چیز پر ڈیویٹ نہیں کر سکتا ہمیں پوری چیز کو سمجھنی پڑے گی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں حلالہ 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 کرتے رہتے ہیں حلالہ کے حلالے کا مقصد یہی ہے کہ ایک آدمی سے اگر پٹری نہیں بنتی وہ طلاق ہو گئی اور بعد میں اس عورت کی بھی شادی ہو گئی اس آدمی کی بھی شادی ہو گئی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ فکس کو جو ہے حلالہ نہیں کہتے جو لوگ کہتے ہیں کہ فکس کر مطلب ایک رات کے لیے تم کر لو پھر ایسا یہ حرام ہے یہ سب جو ہے بالکل ناجائز ہے جو صحیح طریقہ ہے حلالے کی نوبت کیوں پڑتی ہے اللہ پاک نے اس آدمی اور اس عورت دونوں کو یہ دکھایا ہے کہ تم اگر گلتی کرو گے تو گلتی میں یہ چیز کی نوبت پڑتی ہے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ دوسری عورت کو سونا پڑتا ہے اور آدمی کو دوسری عورت کے ساتھ شادی کر کے سونا پڑتا ہے یہ سب چیزیں ایک سزا کے طور پہ ہیں حلالے کا مطلب ایک سمجھ لو یہ سزا ہے تو بعد میں وہ رب جو ہے پھر سے جب ان لوگوں میں نہیں بنتی چونکہ نصیب اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اگر ہمارے گھر میں تکلیف ہے تو صرف وہ صرف صبر ہے اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو آپ دنیا میں زندگی نہیں کار سکتے حلالے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کی اندر پردگی ہے صبر ہے اور طلاق جب ہوتی ہے تو طلاق کیوں ہوتی ہے اس کی سب وجہ ہوتی ہے ایک کھالی کھانے کے لیے نہیں ہوتی دال چاون اور ناشتہ سائی نہیں بنایا تو طلاق کر دیا اسی سب کی وجہ سے جو حلالہ ہے وہ ایک سزا سمجھ لوئے کہ اس کی بیوی کسی اور کے پاس گئی اس سے شادی کیا پھر رہی تو سوچو دل پہ کیا بیٹے گی حلالہ اگر مان لیا ہم اپنی بیوی کو کسی اور کو دے سکتے ہیں آج کی زندگی میں کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو اس کی طبیت خراب ہو جائے گی تو حلالہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو صبر نہیں کرتے ان کو یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہزبینٹ سے جدہ ہو جاتی ہیں پھر کسی اور سے شادی ہوتی ہیں وہ رہتی ہیں رات گزارتی ہیں جیسے رہتی ہیں سال دو سال نہیں رہ پائیں ان کے ساتھ پھر طلاق ہو گئی پھر دوسرے کے ساتھ شادی اس سے بھی طلاق ہو گئی تیسرے سے بعد میں پتا چلا کہ ہمارا پہلے والا ہزبینٹ اچھا تھا کیوں کہ اللہ نے اس کا نصیب اسی گریبی کی طرح بنایا کہ تمہیں اسی حال میں صبر کرنا پڑے گا یہاں پہ اہم چیز آئی ہے صبر اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا اگر ہم تمہیں ایک پیسے والا بنایا ہے جب بھی اور ایک گریب بنایا ہے جب بھی اور بیچ والا بنایا ہے جب بھی اس میں ایک کی زور ایڈ کرتے ہیں آسانی کس میں ہوتی ہے اگر کوئی امیر ہے تو گریب کی مدد کرے لیکن امیر جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں حبیس جو ہوتی ہے نا حبیس اسلام کے اندر یہ سب چیز نہیں اگر ہمارے با پیسہ ہے تو ہمیں گریب کی مدد کرنی چاہیے یہ نہ کہ ہم جو ہے اس میں اپنی حبیس کو مٹانے لگیں دس ہزار تو بیس میں لگ گیا ہے بیس ہزار تو چالیس اگر اللہ نے ہمیں دھیر سارا پیسہ دیا ہے تو ہم جب گریبوں کو صدقہ خیرات یہ سب کرتے رہیں گے تو اس کو یہ سب نوبت آئے گی نہیں زیادہ تر ہوتا ہے پیسے کی تنگی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے انسان کے گھروں میں یہ سب چیزیں تو آپ لوگ سبھی بھائیوں سے نویدن ہیں کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اس بات کو اچھے سمجھ لیں کہ حلالہ سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کے اندر پردگی صبر اور طلاق کیوں ہوتی ہے اس کے بعد میں حلالہ کیوں ہوتا حلالہ ایک سزا ہے دونوں کو میاں بیوی دونوں کو اگر میاں کی گلتی ہے تو میاں کے لیے سزا ہے اگر عورت نے گلتی کی ہے تو عورت کے لیے سزا ہے کہ اس کو دوسرے آدمی کے پاس جانا پڑا وہاں پہ وہ پہلے والے آدمی سے بھی زیادہ تنگ تھی یعنی اس کو زیادہ مشکل تھی وہ اپنے آرام کے لیے طلاق لے کے گئی اور اس کو اس سے بھی زیادہ مشکلات ملی تو اس لیے اللہ تعالی نے ایک سزا دی ہے کہ جو ٹھیک ہے تم اب دوسری جگہ یعنی تم نے صبر نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو گھر میں مشکلات تھی وہ صبر کرتی تو وہ مشکلات دور ہو جاتی لیکن وہ صبر نہیں کیا تو اس کو طلاق ہوئی اور وہ جا کے دوسرے بیوی آدمی سے شادی کیا اس کے بعد میں پھر وہاں سے بھی طلاق ہو گیا پھر دوسرے سے بھی کیا تیسرے سے بھی کیا یعنی جہاں کیا اس کو بعد میں یہی حساس ہوا کہ ہمارا پہلے ہی حزبن اچھا تھا اور وہ حزبن نے بھی شادی کی اس کی بیوی بھی اس سے بھی بد سے بتر نکلی اس سے بھی خراب نکل گئی کوئی کوئی اچھی بھی نکل جاتی ہے تو یہ دوسری جو پہلے والی شادی اس سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تو یہ حلالہ یہ جو ہے نا یہ ایک سزا ہے یہ کوئی آدمی ہے نا بولے حلالہ ملبہ اسے فکس کر کے شادی کر لو یہ نہایت حرام ہے جھوٹ ہے غلط ہے حلالے کے لئے ہمیشہ ہر چیز کو سمجھنے کی پوری ضرورت یہ نہیں کہ ایک ہی چیز پر ڈیویٹ نہیں ہو سکتی وہ رانگ ہے غلط ہے جو لوگ اس طرح سے بحث کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے دوستو اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہو تو آپ پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہم نے جانبوچ کی یہ اپنے میٹر سے ہٹ کی یہ ویڈیو بنائی ہے امید ہے کہ آپ سب ہی بھائیوں کو ہماری کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی اور یہ اور بھی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم اس پہ اور بھی لمبی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہ تو ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک نصیب ایک صبر اور ایک طلاق یہ سب چیزیں مکس ہونے کے بعد میں جا کہ یہ جو ہے حلالے والی نعبت تک پہنچتا ہے انسان تو یہ حلالہ ایک سزا ہے یہ یاد رکھئے گا امید ہے کہ ہمارے سب ہی بھائیوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایک مثال کے طور پر لگائی تھی کہ یہ اگر یہ ہزبن کسی اور کا ہے وہ عورت کسی اور کی ہے اور یہ دونوں جب اس طرح سے ملیں جھولیں گے تو وہ دل میں جو شیطانی حسرت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رات بتانے یہی ایک شیطانی فطرت ہوتی ہے رات بتانے کی کوئی آدمی اس کو روپیہ دینے اس طرح سے نہیں کرتا کسی غیر عورت سے ملنے کا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ رات بتانا تو یہ سب چیزیں نہایت غلط ہے کوئی آدمی اپنے بیوی کو کسی کو نہیں کہے گا کہ بھائی تم جاؤ اس طرح سے ایسے ایسے کر لو وہ مجبور بہت مجبور ہو جاتا ہے یا تو دبنگ لوگ اس کو دبا دیتے ہیں یا تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں خراب لوگ یعنی اچھے لوگوں کی ہم بات نہیں کرے جو خراب لوگ ہوتے ہیں جن کو حیبیٹ ہوتی ہے غلط کام کرنے کی وہی لوگ غلط چیز کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں جو صحیح چیز ہے اس کو وہی لوگ توڑ مرون کے پیچ کرتے ہیں کہ آپ کے من میں غلط بیٹ جائے لیکن یاد رکھئے بھائیو یہ ایک حلالہ ایک سزا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا وہ سزا کے بعد وہ جائز ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ پہلے والا آدمی شادی کرے گا جب نہیں کرے گا تو کیسے وہ کر سکتی ہے اپنے سے تو نہیں کر سکتی ہے تو یہ ایک سزا کے طور پر ہے ہمیشہ زندگی پر آدمی کا پشتاوا کہ ہماری پہلے والی اچھی تھی اگر آدمی نے غلطی کی ہے تو وہ پشتائے گا اگر عورت نے غلطی ہے تو وہ پشتاتی رہے گی چونکہ جو اچھا ہوگا وہ تو دوسری شادی کر کے خوش رہے گا ہو سکتا ہے اس کے زندگی میں اچھا آدمی مل جائے ہو سکتا ہے کسی آدمی کو اچھی عورت مل جائے وہ اچھی زندگی بتا لے گا سزا اس کو ملتی ہے جو غلط ہوتا ہے لیکن حلالے کے بعد میں حلالے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی عورت اگر کسی آدمی کے ساتھ شادی کر چکی ہے وہ رہ رہی نہیں بنی دوسرے سے کر لی تیسرے سے کر لی نہیں بنی اور وہ پہلے والا آدمی اپنی بیوی کے غم میں چونکہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو غم لگ جاتا ہے اچھے آدمی کو جو کوئی اچھا آدمی ہو یا کوئی اچھی عورت ہو وہ پہلے شادی پہلے پیار میں ہی یعنی وہ ایک دم اس پہ اپنی زندگی کی نشہور کر دیتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی نہ کرے ہو سکتا ہے وہ عورت ہو وہ شادی نہ کرے لیکن اس عورت کے لیے ہی ہے ہمارے بہت بھائی لوگ کہتے ہیں کہ آدمی پہ حلالہ کیوں نہیں ہوا اب یہ جو ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے جس نے ہمیں بتائی ہے تو ہم اس سے کیوں یہ سب چیز کو پوچھیں ہماری زندگی اتنی ہے کہ پچاس سال کے بعد انسان مر جاتا ہے تو جتی زندگی دی ہے جتنا اس نے سمجھا ہے ہم اس پہ ہی بس چل لیں اس سے زیادہ سوچنے میں آپ جو ہے سوچتے سوچتے ہی آپ مر جائیں گے پورا نہیں ہوگا نیچوڑ اگر آپ نکالیں گے ہزار آدمی کا کروڑوں کیا پوری دنیا کو ایک طرف بیٹھال کے اگر آپ نیچوڑ نکالیں گے تو نیچوڑ جو نکلے گا جو رب نے سمجھا دیا جو عشور نے سمجھا دیا گارڈ نے سمجھا دیا وہی نیچوڑ نکلے گا اور آپ کبھی کسی بھی چیز پہ آپ جو ہے نیچوڑ نکالے گا تو نکلے گا وہی جو قرآن پاک میں لکھا ہے اب کوئی آدمی اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ وہ اس کو مانیں اور اس سے کوئی زبردستی نہیں کرا سکتا یہ بھی اس کے اندر ہے کہ بھائی کوئی زبردستی نہیں ہے آپ اگر نہیں ماننا چاہتے آپ کے نہیں سمجھ میں آتی تو کوئی بات نہیں ہے آپ جس پہ ہیں آپ اس پہ ہی رہیں کوئی آپ کو اوپر زبردستی نہیں ہے تو ہمارے جتنے سمجھ میں آئے ہم نے آپ بھائیوں کی بارے میں بتا دیا ہے باقی آپ کی مرضی ہے سمجھ میں آئے نہ آئے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی تو امید ہے کہ آپ لوگ ضرور لائک کریں گے اور اس کو شیئر ضرور کریں گے سب ہی کے پاس تو دیکھتے رہے سیکھتے رہے زیادہ اسٹیال میں شکریہ دھنیوات جائہین